بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَى وَجْهَيْنِ اَحَدُهُمَا اَن تَقُونَ حَرْفَتَوْقِيدٍ تَنْسِبُ الْإِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَةِ کل انہ کے بارے میں بات ہو گئی ہے آج انہ کے بارے میں مختبو ہو رہے ہیں حمزہ ورنون سے ملنے والے کلمات تو انہ کے دو اقسام تھے انہ بھی دو اقسام کے ہے قلام عرب میں انہ بھی دو قسم ہے ایک انہ حرف ترقید ہے یا حروف مشابہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصد دینا خبر کو رفع دینا اس کا کام ہے اور انہ کا دوسرا قسم انہ حرف جواب ہے بمعنی نعم آئے گا وہ اگلے صفحے میں یا دو صفحے کے بعد آئے گا تو انہ کے دو اقسام ہے دوسرے صفحے میں آ رہا ہے انہ پہلا انہ حرف ترقید دوسرا انہ حرف جواب ہے دو ہو گیا نہیں ہو گیا دونوں کی فیرس آپ کو بتا دیا خیرس آپ سے پہلے انہ حرف ترقید والے کی تفصیلات بتاتے ہوئے مصنف فرما رہا ہے انہ اسم کو نصد دینا خبر کو رفع دینا اس کا عمل ہے اس کا کام ہے جیسے کہ شیر والے مثال دیا ہے اسی طرح بعض علماء نے کہا نہیں انہ اس مخبر دونوں کو نصد دے گا یہ بعض علماء نے مشہور کے خلاف ہتوا دیا جیسے کہ اس کے لیے حدیث کی مثال دی ہے اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِیفَانَ سیغمبر کا قول ہے حدیث ہے اور حدیث کا حوالہ بھی حاشر میں دیا ہے کہ بیشک جہنم کی گہرائی سبعین خریفان ستر سال ہے تو یہاں پہ اِنَّ کے اسم کو بھی نصد دیا خبر کو نصد دیا قَعْرَ اسمِ اِنَّا ہے سبعین خبرِ اِنَّا ہے تو خبر بھی منصوب ہو گیا کیسے منصوب ہو گیا تو کہ سبعین تو جنم ذکر سالم کے ملحقات میں سے ہے عشرون و باب عشرون کہتا ہے جو جنم ذکر سالم والا عرام ملنے والا ہے تو اگر حالت رفی میں آتا تو کیا پڑھنا چاہی تھا سبعون کہنا چاہی تھا واؤ کے ساتھ آتا ہے واؤ نون حالت رفی میں یا و نون یا و قبل مقصور حالت نصبی اور جری کا عرام ہے تو اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَا سَبْعُونَ خَلِیفًا کہنا چاہیے یہاں پہ حدیث میں سبعین حالت نصبی میں آیا ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے اِنَّ کا کام اس مخابر دونوں کو نصب دینا ہے یہ قیلہ نے کہا قیلہ یہ نہیں کسی نے کہا ہے اس کا کہنے والا کونے بتر ہی ہے مجول ہے نامعلوم ہے اس لئے قیلہ کہا ہاں ضعیف قول ہے ضعیف کے لئے بھی قیلہ کہتے ہیں اگر اس کا کہنے والا نامعلوم ہو تب یہ قیلہ کہا جائے گا اگر دوسرے علماء نے یہاں پہ تعویل کیا یہاں سبعین کہنا کی وجہ اِنَّ کی وجہ سے نہیں ہے اِنَّ نے سبعین کو نہ سنی دیا بلکی قَعْرَ قَعْرَ مَسْدَر ہے قَعْرَ کا معنی ہے بَلَقَ قَعْرَهَ تہ تک پہنچنے کا معنی ہے اور سبعینہ اس کے لئے ضرب ہے پس ضرب ہونے کی وجہ سے قَعْرَ کے لئے معمول بن گیا اس وجہ سے منصوب ہے یعنی یہ سبعین کے جو نصب وہ اِنَّ کی وجہ سے نہیں ہے پس اس کے جواب مل گیا اِنَّ کی وجہ سے سبعین منصوب بھی ہوا اور دوسرا قول اس کے مقابل میں آیا کبھی اِنَّ کے بعد مبتدہ مرفو بھی ہوتا ہے ابھی تو ہم نے کہا اِنَّ نصب دے گا مبتدہ کو اپنا اسم بنا کے کبھی اِنَّ کے بعد مبتدہ مرفو آئے گا تو اس صورت میں تعویل کرنا پڑے گا اِنَّ کا اسم زبیرشان رکھنا پڑے گا جو کی محضوب ہے اور بات والے کو خبر بنانا پڑے گا یعنی بات مبتدہ خبر مل کر اِنَّ کے لئے جملہ خبر کرا دیں گے جیسے کیا ہم مثال دیا یہ بھی حدیث پیغمبر کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آل سنت کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے اِنَّ من اشد ناس عذاباً یوم القیامتی المصورون بیش قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ہونے والوں میں سے ایک گروہ ہے جو مصورون ہے یعنی تصویر بنانے والے تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن شدید عذاب ہوں گے اب اس میں المصورون یہ من اشد ناس عذاباً خبر مقدم ہے المصورون مبتدہ مؤخر ہے یہ جملہ اِنَّ کے لئے خبر ہے اور اِنَّ کا اسم زمین شان ہے تقدیر میں اصل میں اِنَّهُ ہے اِنَّهُ من اشد ناس عذاباً یوم القیامتی المصورون اور اس طرح ایک اور مثال دیا اب اس دوسرے شیئر میں ایک تفصیل دی ہے وہ عبارت میں ہم پڑھیں گے پس خلاصام یہاں تک اکتفا کرنا پڑے گا پھر لمبا ہو جائے گا اگر ٹیم بچ جائے تو آگے تفصیلات اور بتائیں گے ٹھیک ہے نا عبارت پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے پڑھیں گے نا اِنَّا ہاں عبارت ہے کو اِنَّا علا وجہینی اِنَّا کے دو اقسام ہے اَحَدُ اُمَّا اُن میں سے ایک انترکونہ حرف توقیدین اِنَّا حرف تاقید ہونا ہے اِنَّا حروفِ مشابہ بالفیل کہلاتے ہیں جیسے کہ آپ نے شرعہ وامل سے پڑھتے ہوئے آیا ہے نا حروفِ مشابہ بالفیل یعنی وہ حروف جو فیل کے ساتھ شباہت رکھنے والے ہیں کس چیز میں شباہت ہے تو کئی چیزیں بتایا تھا عمل میں شباہت ہے مبنی ہونے میں شباہت ہے تین حرفی دو حرفی کیا ہے چار حرفی ہونے میں شباہت ہے یہ شباہت کی دو تین وجہات بتایا اسی رئیم حروف کو حروف ہے مشابہ بالفیل کہلاتے ہیں اور اُمَّا سے اِنَّا اور اَنَّا تاقید کر دیاتا ہے کیونکہ ہر حروفِ مشابہ میں سے ہر ایک کا علاق علاق معنی ہے کیونکہ لعلہ ترجی کے لئے ہے لائتا تمنی کے لئے ہے اِنَّا اور اَنَّا تاقید کے لئے ہے پانچ ہے نا غروف ہیں مشابہ بالفیل پانچ کے لئے علاق علاق معنی ہے اِنَّا اَنَّا تاقید کے لئے ہے تَنْسِبُ الْإِسْمَ وَتَرْفَعُ الْخَابَرَا اِنَّا اسم کو نصب دیتا ہے خبر کو رفا دیتا ہے نا غروف قول قعب ابن زحیر جیسے کہ شعر قعب ابن زحیر نے شعر پڑا ہے اس شعر میں اِنَّا اسم اور خبر کے اے رب میں عمل کنے کہ مصاب ہے اِنَّا الرَّسُولَ لَسَيْفٌ یُستَضَاؤُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّن سُیُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُونَ شاعر کہا کہ بے شک رسول ان الرسولہ بے شک رسول لسیف تلوار ہے یستضاؤ بھی جس سے روشنی لی جاتی ہے کیونکہ اگر تیز تلوار دوب میں رکھے یا اس پر روشنی ڈالیں تو روشنی چمکتا ہے اس لئے یہاں بے شاعر نے رسول کو تلوار سے چمکنے والے تلوار سے تشبیدی ہے محندن وہ ہندوستان کا تلوار ہے محندن چونکہ اُس زمانے میں ہندوستان کی جو تلوار ہے وہ مشہور تلوار تھا اس لئے محندن من سیوف اللہ ہی اللہ کی تلواروں میں سے ہے مسلول جو نیام سے نکلا ہوا ہے مسلول جو تلوار کی جو غلاب ہے نا اس سے باہر ہو اس کو مسلول کہتے ہیں اب یہاں پہ شاید مثال اِنَّا حرف مشلفلت حرف تعقید ہے اَرْرَسُولَ اِسْمَ اِنَّا لَسَيْفُنْ خَبَرْ اِنَّا ہے رسول کو نسو دیا سیفن کو خبر کو رفع دیا دیا نہیں دیا اسی مثال کے لئے یہ شیر لائے ہے قِيلَ وَقَدْ تَنْسِبُهُمَا فِي لُغَتٍ بعض نے کہا کہ عرب کی کسی لغت میں اِنَّا اس مُخَبَرْ دونوں کو نسو دیتا ہے قَوْلِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہی جس طرح پیغمبر کا فرمان ہے اِنَّا قَعْرَ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِیفَان بے شک جہندم کی گہرائی ستر سال ہے ستر سال کا مطلب یعنی اگر آپ جہندم کے اوپر سے کسی کو گرا دے تو اس کی تہ تک پہنچنے میں کتنے عرصہ لگتا ہے ستر سال لگے گا اتنا گہرہ ہے اتنے گہرے جہندم میں پھنگ دے جائے گا اب اس حدیث میں شاہد مثال میں خلاصے میں آپ کو بتایا تھا اِنَّا حرف تحقید ہے قَعْرَ جَهَنَّمُ مُزَا مُزَافِلِ اس میں اِنَّا سَبْعِينَ خَرِیفَان خبر کرا دیا ہے تو سبعِينَ حالتِ نسبی میں آیا ہے قَعْرَ بھی منصوب ہے تو اِنَّا نے اسم و خبر دونوں کو نسب دیا اب دوسرے علماء تو اس کو نہیں مانتے ہیں تو وہ تعویل کریں گے سبعِين منصوب کیوں ہوا تو قرر ہے وَ خُرِجَعَلَا أَنَّا کہ تہ تک پہنچ جائے وَسَبْعِنَ زَرْفٌ اور اس حدیث میں سَبْعِنَ اِنَّا کے لئے خبر نہیں ہے یہ ضرب ہے مفورفی ہے حدیث کا معنی کیا ہے اِنَّ بُلُوْغَ قَعْرِهَا يَكُونُ فِي سَبْعِنَ آمَان تو حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ جہنم کے قَعْر تک تہ تک پہنچنا یَكُونُ فِي سَبْعِنَ آمَان ستر سالوں میں ہوگا ستر سال مسافت تے کرنے کے بعد جہنم کی تہ تک پہنچ جائے گا پس یہ سبعین کیوں دیا اس کو ضرب ہونے کی بنا پر نصر دیا ہے اِنَّ کے خبر نہیں ہے یہ جواب مل گیا وَقَدْ يَرْتَبِعُ بَعْدَهَا الْمُبْتَدَى کبھی اِنَّ کے بعد مُبْتَدَى مرفوع ہوتا ہے اِنَّ کا اسم نہیں ہے بلکہ مُبْتَدَى قرار دے کر مرفوع ہوگا فَيَكُونُ إِسْمُهَا زَمِيرَ الشَّانٍ مَحْزُوفًا اس صورت میں اسم اِنَّ زَمِيرِ الشَّانٍ مَحْزُوف ہوگا اِنَّ کا اسم زَمِيرِ الشَّانٍ مَحْزُوف مانیں گے بعد وَلَا مُبْتَدَى فِرْخَبَرْ مُبْتَدَى خَبَرْ مِلْکَا جُمْلَة اِنَّ کے لئے خبر قرار دیں گے اس کے لئے بھی حدیث مثال دیا قَوْلِ الرَّسُولِ صَلُّ اللَّهُ عَلْهِ وَعَلِهِ جِسْتَرَى پیغمبر نے فرمایا اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَزَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْمُسَوِّرُونَ بیشِ قیامت کے دن شدید عذاب ہونے والوں میں سے ایک بروح مُسَوِّرُون ہے تصویر بنانے والے اس لئے آل سنت کے اکثر فتوہ دینے والے تصویر بنانا کو حرام سمجھتے ہیں اب یہ ہمارے مطلب میں تو کمرے کی تصویر بنانا تو حرام نہیں ہے ہاتھ سے نقاشی کرنا حرام نہیں ہے مجسمہ بنانا حرام سمجھتے ہیں مجسمہ یعنی لکڑی سے یا پتھر سے یا مٹی سے آپ جاندار کا بدن بنائے مجسمہ کہتے ہیں تو مجسمہ بنانا حرام ہے اما تصویر بنانا قلم سے آپ کاغذ پر پینٹی کرتے ہیں پینٹی بنانا یہ حرام نہیں ہے اسی طرح آپ کیمرہ اٹھا کے تصویر بنانا کھینچے یہ بھی حرام نہیں ہے لیکن آل سنت یہ سب حرام سمجھتے ہیں ہاں کمرے سے تصویر کھینچنا بھی حرام سمجھتے ہیں تو ان کی دلیل یہ حدیث ہے یہ حدیث صحیح مسلم سے آل سنت کی کتابوں میں ہے اس حدیث کی بنیاد پر مصوروں میں شامل کرتے ہیں اور یہ قیامت کے دن شدید عذاب ہونے والے ہیں تو یہ شدید عذاب ہونے والے ہیں وہ گناہ پر شدید عذاب ہوگا تو تصویر کہیں گناہ ہے اس وجہ سے شدید عذاب ہے اس لیے حرام سمجھتے ہیں اب اس حدیث میں انہ کے بعد من اشد ناس عذاباً یہ خبر مقدم ہے المصورون مبتدا مؤخر ہے خبر مقدم مبتدا مؤخر دونوں مل کر انہ کے لئے خبر بن جائے گا اور انہ کا اسم کہاں ہے تو کہتے ہیں زمیر شان ہے شان اور حالت یہ ہے کہ قیامت کے دن شدید عذاب ہونے والے میں سے ایک مصور ہے مصور ہاں مصور سو ہمارا وہ بھی حرام سمجھتے ہیں اس لیے طالبان کی حکومت پہلے دفعے میں انیس سو چھانوے میں آئی تھی اس وقت سارے کیمرے بیمرے توڑ دیا تھا افغانستان میں آئی یہ لوگ نہیں توڑتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے اس کو کنڈم کیا تھا مضمت کیا تھا ٹی وی کیمرہ سارے جو ہے بازار ملاکہ آگ لگاتی تھے انہوں نے یہ حرام ہے حرام کام کر رہا ہے ممنوع ہے ابھی خود اسی میں انٹری دے رہے ہیں دنیا کے ساتھ بھی چلنا پڑتے ہیں ان کے لئے تو ساری چیزوں کو جو نئی اجادہ تھے ان سب کو تو ختم نہیں کر سکتے ہیں آنی حال ہو جائے آنی بہتر ہی مجبوری میں شاید استعمال کرتے ہوگے ورنہ ان کی نظرے کے مطابق حرام ہے اسی لئے اکثر اکثر آل سنت کی مولوی تصویر کہنے نہیں دے گا کیونکہ وہ حرام سمجھتے ہیں تصویر کہنے ممنوع سمجھتے ہیں کما قال آشا اچھا اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں انک اسم زبیشان ہونے کی ایک مثال جس طرح آشا شاعر نے کہا ان من لامکی بنی بنت حسان علومہ وعصہی فی الخطوبی شاعر فرما رہا ہے ان من لامکی بنی بنت حسان تو وہ حسان کا نون کہاں لائے ہے حسان ہے حسان شہر بنانے کے لئے نون کو ٹکرا کر کے دوسرے مصرے قصہ لگا دی ہے بے شک ان لوگوں میں سے جو بني بنت حسان میں ملامت کرتا ہے ملامت یعنی مضامت کا نفویت ہے تو علومہ میں اس کی مضامت کرتا ہوں وعصہی اور میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں فی الخطوب معفلوں میں خطوب کا معنا یا ظاہراً معفل کا معنا ہے معفل یا لوگوں کے جمع میں میں اس کی نافرمانی کروں گا یہ شعر کا معنا ہے اب یہاں پہ انہ حرف تعقید ہے اس کا اسم زمین شان ہے اور من لام بھی بنی بنت حسان یہ من من شرطیا ہے اور لام بھی بنی بنت حسان یہ من کے لیے جملے شرط ہے علوم ہوا آسی جملے جزا ہے شرط جزا ملکار انہ کے لیے خبر ہے جملہ خبر ہے جملے شرطیا خبر ہے انہ کا اسم زمین شان لیتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ مَنْ اسْمَحَا لِعَنَّهَ شَرْطِيَتُ اب یہاں پہ اس شیر میں کسی نے سوال اٹھا ہے بھئی آپ نے انہ کا اسم زمین شان کیوں رکھا خود من کو اسم انہ کیوں نہیں بنایا تو جواب میں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ من من شرطیا ہے اس وجہ سے وہ اسم انہ نہیں ہوگا کیونکہ من شرطیا کے لیے صدارت ہے وہ اپنے پہلے سے کسی عامل کا معامل نہیں بن سکتا من شرط کے لیے صدارت ہے تو صدارت خود کلام کا آغاز میں آنا چاہیے اس سے پہلے کسی کا معامل بننے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے من اسم انہ قرار نہیں دے سکتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ مَنْ إِسْمُهَا بے شک من کو اسم انہ قرار نہیں دیا گیا کیون لِعَنَّهَا شَرْطِيَةٌ اس لیے من شرطیا ہے بِدَلِيْلِ عَمَلِهَا عَلْجَزْمَا کیونکہ من نے یہاں پہ جذم کا عمل کیا ہے کیونکہ علوم ہو پڑا ہے اس کے جلاب میں جذم آیا ہے من لاما اس کا جنگل شرط تو ماضی ہے ماضی پر لفظر جذم نہیں ہو آیا لیکن جذہ میں تو جذم آیا ہے اس سے پتا چلتا ہے من شرط کیا ہے اور عمل جذم کرنا ہمارے پار دلیل ہے بِدَلِيْلِ عَمَلِهَا الْجَزْمَا کیونکہ من نے جذم کا عمل کیا وَالشَّرْطُ لَهُ السَّدْرُ اور شرط کے لئے صدارت ہے فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ مَا قَبْلَهُ تو اس من شرط کے اندر پہلے والے عمل نہیں کرے گا تو کیا کریں گے ہم اِنَّا کا اسم زمین شام رکھیں گے اور من شرط ہے بعد والا شرط و جزا ملا کے خبر اِنَّا بنا دیئے پورا جملہ خبر اِنَّا بنا دیتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا اما بعض اور معنی جیسے کیسائی وغیرہ نے اس حدیث میں تعویل کیا ہے پہلے والے حدیث میں حدیث دوبارہ کو اِنَّا مِنْ اَشَدْتِ النَّاسْ عَزَابًا يَوْمَ الْقِيَامَ الْمُسَوْغُرُونَ ہاں ابھی خلاصہ دوبارہ وطن پڑھیں یہاں تک ہم نے خلاصہ سمجھایا تھا پھر اس کے بعد خلاصہ شور دیا تھا ابھی دو تین جملے خلاصہ سن لو اس کے بعد اس کے عبارت سمجھ آئے گا وہاں نہ مشکل ہے ہم نے پہلے ترکیر یہ کیا تھا اِنَّا مِنْ اَشَدْتِ النَّاسْ عَزَابًا خَبَر مُقَدَّمْ ہے الْمُسَوْغُرُونَ مُبْتَدَى مُؤْخَرَ ہے تو یہ جملہ بلکر اِنَّا کے لئے خبر ہے اور اِنَّا کا اسم زمیرشان ہے یہ پہلی ترکیبے ہم نے کر دیا تھا یاد ہے؟ ابھی کیا تھا اما کسائی کہہ رہے نہیں یہ مِنْ زَائِدَا ہے اِنَّا مِنْ اَشَدْتِ النَّاسْ مِنْ زَائِدَا قَرَا دیں گے اور اشَدْتِ النَّاسْ خُدْ اسمِ اِنَّا ہے الْمُسَوْغُرُونَ خَبَر ہے تو لیں نشان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کسائی نے حدیث میں تعویل کیا مِنْ زَائِدَا قَرَا دیا ہے اور مِنْ زَائِدَا اِنَّا کے اسم پر آیا ہے الْمُسَوْغُرُونَ خَبَرِ اِنَّا ہے خَبَرِ اِنَّا تو مرفوعی ہوگا نا اِنَّا کا اسم منصوب ہوتا ہے تو اِنَّا کے اسم پر مِنْ زَائِدَا آیا ہے مِنْ زَائِدَا حَنی کی وجہ سے مجرور ہوا ہے ورنہ حقیقت میں منصوب ہے تو صاحب کتاب کسائی کو جواب دے رہے کہ کسائی کا یہ تعویل غلط ہے مِنْ زَائِدَا قرار دینا غلط ہے کیونکہ مِنْ زَائِدَا کلامِ منفی میں زائد ہوتا ہے کلامِ موجب میں تو زائد نہیں ہوتا ہے دو اشکال ہاں کسائی کی تعویل پر دو اشکال ایک اشکالِ لفظی ہے اشکالِ لفظی یہ ہے کیونکہ مِنْ زَائِدَا آپ کی مرضی سے جہاں پر آپ کا دل چاہے مِنْ زَائِدَا نہیں بنا سکتے ہیں بلکہ مِنْ زَائِدَا کیلئے شرد ہے ایک تو نکرہ پر زائد ہونا چاہیے دوسرا مِنْ زَائِدَا کلامِ منفی میں زائد ہوگا کلامِ غیرِ موجب میں اما کلامِ مصبت میں مِنْ زَائِدَا آنا قانون کے خلاف ہے اب یہ حدیث کلام منفی نہیں ہے کلام مصبت ہے دوسرا اشکال مانا کے لحاظ سے اشکال ہے مانا کے لحاظ اشکال کیوں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ مِنْ کو زائدہ مان لے تو حدیث کا مانا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب ہونے والا مصبرون ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن شدید عذاب ہونے والے اور بھی گروہ ہیں فقط مصبرون دھو رہے ہیں اور بھی بڑے بڑے جناہ کرنے والے ہیں مثلا قتل کرنے والے شراب پینے والے جناہ کرنے والے ان کو بھی شدید عذاب ہونا ہے تو تصویر بنانا ان سے بڑھ کر بڑا گناہ تو نہیں ہے تو اگر میرے زائدہ لیں گے تو یہ مانا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن مصبرون کو سب سے زیادہ سزا مل جائے گی باقل کو اس سے کم ہے اور یہ مطلب تو صحیح نہیں ہے اگر میرے کا مانا اصلی مانا کریں گے میرے زائدہ نہ لیں گے تو مانا صحیح ہوتا ہے کیونکہ قیامت کے دن شدید عذاب ہونے والوں میں سے ایک گروہ مصبرون ہے اس طرح صحیح ہے نہیں مانا صحیح ہے نا شدید عذاب ہونے والے بہت سارے گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ مصبرون ہے اس طرح مانا ٹھیک ہے لیکن قیسائی تو میرے زائدہ لیا تو میرے زائدہ کا مانا نہیں بانتا ہے میرے زائدہ کو چھوڑ کر مانا کریں گے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب ہونے والے مصبرون ہیں باقی گناہ والوں کو سزا کم ملے گی مصبرون کو زیادہ سزا ملے گی یہ تو حدیث کا مانا نہیں ہے پس یہ قیسائی کی جو تعویل ہے غلط ہے دو اشکال قیسائی کی تعویل پر وارد ہو گیا تو میرے زائدہ نہیں ہے پھر انہ کے پہلے قسم کے آخری گفتگو میں کہتے ہیں کبھی انہ تخفیب ہوگا انہ سے ان بنتا ہے جیسے کہ ان کے اقسام پہلے پڑا ہے ان کے چار اقسام تھے ان کے چار اقسام سے انہیں مخاففہ ہے انہ سے ان ہوتا ہے تو یہ عمل کرے گا کم اور زیادہ یہ محمل ہوگا عمل سے ملغا ہونا زیادہ ہے عمل کرنا کم ہے اور کوفین سے یہ بات نقل ہے کہ یہ انہ کا بھی تخفیب نہیں ہوگا انہ انہ ہی رہے گا اب اس کے ایک مثال دیا ان جائدن لمنتلقن یہاں پہ ان کو نافیہ لیا ہے کوفین نے کیونکہ کوفین کے نظر میں ان تخفیب نہیں ہوتا ہے اما دوسرے علماء نے ان زیادہ لمنتلقن میں ان کو اصل میں انہ سے ان بنا دیا کوفین کہہ رہے ہیں نہیں ان زیادہ لمنتلقن میں انہیں نافیہ ہے ان کے چار اقسام میں سے انہیں نافیہ تھا وہ انہیں نافیہ لیتے ہیں اما دوسرے علماء کہہ رہے ہیں نہیں انہیں نافیہ نہیں ہے یہ انہیں مخاففہ ہے عمل سے ملغا ہو گیا اور قرآن کے آیت بھی عمل کرنے کے لئے مثال دیا ہے سورہ یہود وَإِنْ كُلَّنْ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ عَمَالُهُمْ یہ آیت ہے اِنْ كُلَّنْ لَمَا لَيُوَفِيَنَّهُمْ اس میں انہیں عمل کیا ہے مخاففہ ہونے کے باوجود عمل کیا بس یہ مثال ہے یہاں تک انہ کا پہلا قسم ختم ہو جائے گا انہ کے دو احسان میں سے پہلا آج مکمل کریں گے اس کے بعد دوسرا بھی تفصیلی بحث ہے وہ کل پڑھیں گے ہاں کل انشاءاللہ کہو کل تو جمرات ہے نا جمرات تو تو پہلے درس افلاق ہوتے ہیں ہاں انشاءاللہ زندہ رہے گا وَتَخْرِيجُ الْكِسَائِيِ الْحَدِيثَ عَلَى زِيَادَةِ مِّنْ کہ اس میں انہ کسائی کا تعویل کرنا تخریج میں تعویل کسائی کا حدیث کو تعویل کرنا عَلَى زِيَادَةِ مِّنْ زَائِدَةِ ہونے پر کہ اس میں انہ انہ کے اسم پر مِّنْ زَائِدَةِ ہونے پر تعویل کرنا يَعْبَابُ غَيْرُ الْأَخْفَشْ مِنَ الْبَسْرِيينَ تو اخفش کے علاوہ دوسرے بسرین نے انکار کیا ہے کسائی کی بات کو اخفش نے مان لیا اخفش کے علاوہ باقی بسرین نے ریجیک کیا ہے یا عبائے نے انکار کیا کیوں وجہ کیا ہے دو اشکال ہے جیسا کہ میں نے خلاصے میں آپ کو آپ بتایا کسائی کی تعویل میں ایک اشکال لفظی ہے ایک اشکال معنوی ہے اشکال لفظی ہے کیونکہ کلام مصبت ہے وَالْمَجْرُورُ مَعْرِفَتُمْ اور مِن کا مجرور مَعْرِفَةَ ہے عَلَى الْأَصَى قُولِ اَصَى کی بنا پر اور مِن زائدہ کہاں پہ آتا ہے کلام منفی میں آتا ہے اور اس کا مجرور کیا ہونا چاہے نکرہ ہونا چاہیے آپ کی مرضی سے جہاں پہ دل چاہے مِن زائدہ نہیں لاسکتا ہے پس مِن زائدہ لانا مخصوص جگہ میں ہے کلام منفی میں اور نکرہ پر مِن زائدہ آئے گا پس یہ اشکال لفظی ہے پس اس حدیث میں کیا ہے مِن زائدہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کلام مصبت ہے کلام منفی نہیں ہے اور مِن کا جو مجرور ہے وہ معارفہ بھی ہے کیونکہ اشد اضافہ ہیں ان ناس کی طرح مضافل معارفہ ہے تو مضافی معارفہ بنتا ہے اچھا معنوی اشکال کیا ہے وَالْمَعْنَعْنَا اَيْزَنْ يَعْبَاهُمْ اور حدیث کا معنی بھی اس مطلب کا انکار کرتا ہے حدیث کا معنی بھی صحیح نہیں ہوگا لَعَنَّهُمْ لَيْسُ أَشْتَ عَذَابًا مِنْ سَائِرِ النَّاسِ کیونکہ وہ تصویر بنانے والے قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ شدید عذاب والے نہیں ہے بلکہ مصوریون شدید عذاب والوں میں سے ایک ہے ایک گروہ ہے شدید عذاب ہونے والے بہت سارے گروہ ہوں گے ان میں سے ایک مصوریون ہوں گے اگر قیسائی کی تاویل کو ہم مان لے تو کیا معنی ہوگا قیامت کے دن باقی سارے گناہ ہوں کو چھوڑ دیں گے صرف مصوریون کو پکڑ لیں گے یہ تو صحیح نہیں ہے مصوریون تصویر بنانا تو اتنا لمبا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی پیٹائی ہوتے رہے باقی ان کو چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے کبھی ان کو تخفیف کیا جائے گا اور یہ عمل کرے گا کم و تخفیف کیا جائے گا اور زیادہ تر عمل سے محمل قرار دیا جائے گا وعن القوفین انہا لا تخففو اور قوفین سے یہ بات نقل ہے کی انہا تخفیف نہیں ہوتا وانہو اذا قیلا اور سے شک جب کہا جائے ان زیدون لمنترقون فان نافیتون اگر کوئی اس طرح کہہ ہے ان زیدون لمنترقون تو قوفین کے نظر میں انہیں نافیہ ہے واللام بمعنی اللہ اور اللہ منترقون میں جو اللہ ہے وہ اللہ کا معنی لیتے ہیں تو ان زیدون معنی کیا ہوگا جملے کا زید نہیں ہے اللہ منترقون مگر وہ چلنے والا ہے یا آزاد ہے منترقون کا معنی آزاد زید نہیں ہے مگر زید آزاد ہے انہیں نافیہ کا معنی کرتے ہیں وَيَرُدُّهُ أَنَّ مِنْهُمَّ يَعْمَلُهَا مَعَتْ تَخفیف اب قوفین کی بات کو رد کرتے ہیں وَيَرُدُّهُ یعنی قول قوفین کو رد کرتا ہے وَيَعْمَلُهَا مَعَتْ تَخفیف جو انہ تخفیف ہونے کے ساتھ عمل دیتے ہیں تو قوفین نے تو کہا انہ تخفیف نہیں ہوتا ہے تو خود قوفین میں سے کچھ علماء نے کیا کیا ہے انہیں مخاففہ کو بھی عمل دیا تو انہیں نافیہ تو نہیں ہیں انہیں مخاففہ تو مانا پڑے گا انہیں خود قوفین کی گروہ میں بھی بغاوت ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے انہیں کو تخفیف کر کے بھی عمل دیا تو مطلب قوفین سارے ایک تو نظریات پر نہیں ہے بلکہ مختلف نظریات والے لوگ ہیں حقہ سیوے جیسا کہ سیوے نے ہکارت کی ہے ان عمرن لمنتلقون اس طرح پڑا ہے تو ان نافیہ نہیں ہے بلکہ یہاں انہیں مخاففہ لیا عمرن اس میں انہیں لمنتلقون خبر انہیں وقرع الحرمیان وابو بکر وان کلان اور سورہ یہود کی آیت میں بھی قاری ابو بکر اور دو حرم کے قاری نافیہ اور ابن کسیر نے بھی وان کلان پڑا ہے وان کلان لما لا یوافینہم یہ آیت ہے اور قرآن کی آیت میں بھی انہیں مخاففہ قرار دیا اور ان نے تقریب ہونے کے باوجود عمل کیا ہے بس کیا ثابت ہو گیا ان تقریب ہونے والا ہے تقریب ہونے سے انکار کرنا درست نہیں ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ قاہرین بس ایک قسم مکمل ہوگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم